ایک آدمی جیل سے آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنے گا کیا یہ پاکستان میں دنیا میں مزاک نہیں اڑے گا کوئی بھی دنیا میں لیڈر آج تک آئے نہیں ہے جو اپنے اپڈیکٹر پر پہنچنے کے لیے یوٹن کرے نا حکومت کا بڑا یوٹن حضب اختلاف سے بڑا اختلاف ختم چیئرمن پبلک گاؤنٹ کمیٹی شہباز شریف ہی ہوں گے اپوزیشن سے اتفاق ہو گیا ایوان کا توفان تھم گیا اب قانون سازی بھی ہوگی ہاؤس بھی پروپر چلے گا میں عمران خان صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ یہ سب سے خوبصورت یوٹن پوزیٹیو یوٹن انہوں نے لیا اگر اس طرح کے پوزیٹیو یوٹن عمران خان صاحب لیتے رہے تو اس میں جمہوریت کو بھی تقویت ملے گی یہ ہٹ درم اپوزیشن ان کا شکریہ ادا کر حکومت نے گھٹنے ٹیکے تو اپوزیشن کی بھی بانچے کھل اٹھیں آیاز صادق نے فیصلے کو خوشگوار یوٹن قرار دے دیا وزیراعظم کا شکریہ مجرد کی بھی تعریفوں کے پلوان دیئے ایسا نقبال نے بھی فیصلے کا خیر مختم کیا راجہ پرویز اشب کا بھی خراج تحسین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس اب لیجسلیشن کی طرف آئے گا یہاں قانون سازی ہوگی وہ قانون سازی ہوگی جس کے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اس سے توقع کرتے ہیں کمیٹی بنے گی جس میں ان کی قومیٹ کی آڈٹ ہوگا تو وہ کرے گی نون لیگ کی آڈٹ اعتراضات کے لیے خصوصی کمیٹی بنے گی جس کا سربراہ تحریک انصاف سے ہوگا وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں اپوزیشن کا مطالبہ مجبوری میں نہیں مانا مقصد تھا ایوان کو چلانا کہا روایت تسلیم کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کو چیئرمین مانا یہاں وہ مجبوریاں تھی کہ آپ کو اپوزیشن کا مطالبہ ماننا ہی پڑا یہ مجبوری نہیں تو اسمبلی کو چلانا ہے روایات ایسے ہیں پارلیمنٹ کو اگر فنکشنل کرنا ہے تو پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کے بغیر پارلیمنٹ فنکشنل کیسے ہو سکتی ہے سٹینڈنگ کمیٹیز باردہ وجود میں آئیں گی تو پارلیمنٹ فنکشنل ہوگی اہم قوانین ایوان میں پیش کرنا چاہتے ہیں قائمہ کمیٹیاں وجود میں آئیں گی تو پارلیمنٹ فنکشنل ہوگی شاہ محمود قریشی کا جمہوریت کے لیے راستہ نکالنے کے تجویز کہا نیب کا ایوان سے کوئی تعلق نہیں یہ جمہوریت اور عبام کے مفاد میں نہیں تلخیاں کم کرنے پر زور شاہ محمود کی بات حقائق کا مو چڑھانے کے مترادف ہے نیب اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف برس پڑے کہا اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ احتساب کا عمل کس طرح اپوزیشن کی خلاف دن رات جاری ہے بولے آشیان اسکینڈل میں آدھے پیسے کی کرپچن بھی ثابت ہو گئی تو سیاست چھوڑ دیں گے جمہوریت کا قتل ہوگا اگر ہم نے پروڈکشن آرڈر نہ ایشو کیا یا ڈیلے بھی کیے ان حالات میں ہمارے لیے ہاؤز میں بیٹھنا مشکل ہے ہم معذرت سے اس ہاؤز سے کا حساب نہیں بنیں گے اور ہم ووک آؤٹ کریں گے جب تک یہ پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوتے شکریہ ساتھ اپوزیشن کا پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا تو ایوان میں نہیں آئیں گے اپوزیشن کا حکومت سے نیا مطالبہ قومی اسمبلی کے جلاس کے بائیک آٹ کی دھمکی ایوان کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن کی درخواست پر قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کے عرقین کو یقین دہائیں مشاورت بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں لا منسٹری کا بھی اس پہ اپینین لے رہا ہوں تو میں لیڈ ڈاؤن نہیں کروں گا احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے جبل کیا جا رہا ہے آخر دن ختم ہو احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے نیب کی قید میں موجود ساد رفیق موقع ملتے ہی بول پڑے ریلوے خسارہ کیس میں سپریم کورٹ پہنچے تو صاحفیوں کو دیکھ کر چپ نہ رہ سکے ہری ایجنسی جو ریسپونسبل ہیں سب کو ہم ایک ہی ہم نے کٹھا کیا ہوا ایک پوری پالیسی لے کے آ رہے ہیں سمگلنگ بھی روکنے کے لیے اور منی لانڈرنگ بھی روکنے کے لیے پیسہ بنانا گناہ نہیں ٹیکس چوڑی لانڈرنگ اور سمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے بزنس میں ہائل رکاوٹیں کم کر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان لائیں گے وزیراعظم عمران خان کا پاکستان ایکنومک فورم سے خطاب ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں اداروں کی حمایت کی جائے گی آرمی چیف جرنل قمر جاوید باجوا کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب جو اسٹیٹیجک صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی کا جائزہ اوان امن عمل کی کامیابی کی امید کا اظہار وزیراعظم کی ہمشیرہ احتساف کے کٹھہرے میں سپریم کورٹ میں پیش عدالت کا ایک ہفتے میں دو کرو چورامدے لاکھ روپے ایف بی آر میں جمع کرانے کا حکم رقم نہ ملے تو جائدہ ضبط کر لی جائے چیف جسٹس کی ایف بی آر حکام کو ہدایت نجی اسکولوں کو فیز کم کرنا ہوگی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا والدین خوشی سے نحال اب بیس فیصد رقم واپس ملے گی دوران سماج چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ایک کمرے کے اسکول سے لوگ سنتکار بن گئے کیا یورینیم کی کامیابی اسکولوں کے اکاؤنٹس کا فورنزک آرڈٹ کرانے کی ہدایت پانچ سالہ ٹیکس ریکارڈ بھی طلب کر لیا سو روز میں کیا کام کیا وزیرالہ پنجاب نے کارکردگی کی رپورٹ کارڈ عوام کے سامنے رکھ دی سردار عثمان بزار کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا قبضہ گروپوں سے سرکاری زمینیں واہ گزار کر آئیں چونتیس عرب کی ریکاوری ہوئی پنجاب اسیملی کی کرسی کھلاڑی کو ملے گئی لاہور کی حلقہ پی پی ایک سو اڑسٹھ کا زمنی انتخاب تحریک انصاف کے اسد کو کرنے جیت لیا نون لی کے رانہ خالد کو شکست غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کراچی سمیت سن بھر میں گیس کا بران ٹرانسپورٹ نہ ملنے پر عوام پریشان سین جی نہ ملنے پر ڈرائیور نے رکشہ جلا دیا سن ستر پیصد گیس پیدا کرتا ہے پھر بھی گیس سے محروم ہے پی پیس پارٹی کا کل سے احتجاج کا اعلان ملک میں گیس کا بہران وزیراعظم کا سخت اقدام سوئی صدرن اور ناظرن کے بورڈ آف ڈریکٹرز تحلیل کر دیے گئے ایم ڈی سفارق تحقیقات جاری بہتر گھنٹے میں رپورٹ طلب ایک مایوسی کی فضا ہے اور وہ آئیس آئیس اپنے گھروں کو جانا شروع ہو گئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی کیمپوں میں اس وقت جیشن منایا جا رہا ہے اور اس کلوز کونٹسٹ کو آئین بھی لوگ قرار دے رہے ہیں کہ سارا دن بھی پور امن طور پر یہ ووٹنگ کا شرصہ جاری رہا اور برچر کل ووٹر نے اس نے حصہ لیا اور اب یہ جو کارکون زیادہ تعداد میں اصد علی کوکسل کی دیرے پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تاکہ اس جشن کی تاروائی کو مزید آج میں بڑھایا جا سکے بہت شکریہ قمر جبار تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تریک انصاف نے نون لیگ کی نشست تو اپنے قابو میں کر لی اب بات کریں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جس کی چیرمنشپ کی قرصی نون لیگ کی ہو گئی ہے ایک سو تین روز انکار اور تقرار کے بعد حکومت نے اپوزیشن کی آگے گھٹھنے ٹیک دیئے آج اس معاملے پر عظم اندی کا اظہار ہو گیا اپوزیشن کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن ہوں گے مسلم لیگ نون کے آڈٹ اعتراضات کے جائزے کے لیے خصوصی کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے تاہم اس خصوصی کمیٹی کی سربراہی مسلم لیگ نون کے پاس نہیں تحریک انصاف کے پاس ہو گی پہلے انکار پھر تقرار اور اب رضا مندی کا اظہار حکومتی گرین سنگنل ملتے ہی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پی اے سی چیرمنٹی کورسی پر بیٹھنے کے لیے تیار آپ نے آج یہاں پر جو اعلان کیا ہے یقیناً اس سے جمہوری روایت کو فروغ ملے گا تقویت ملے گی اور ہم اس کو خوش آمدیت کہتے ہیں ایک سو تین وز کی ٹو تقرار کے بعد اسلام آباد میں لگی اہم بہتک اسد کیسر شاہ محمود سمیت دیگر رہنماؤں نے وزیر آزم کو قائل کیا ایوان کو چلانا ہے تو شہباز کو ہی پی اے سی کا چیرمنٹ بنانا ہے وزیر آزم نے ہاں کی تو پرویز خٹک ساتھیوں کو لے کر فوری شہباز شریف کے پاس پہنچے ہی مجبور ہے نہیں تو اسمبلی کو سلانا ہے روایات ایسے ہیں روایات کو مطابق ہی حکومت کے مطابق شہباز شریف کو بتا دیا کہ سابق حکومت کے منصوبوں کی تحقیقات مقدم کیا چیرمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمنٹ ہو گیا میں اس کا فیصلے کا خیر مقدم کر دیں چیرمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تنازہ حل ہونے کے بعد قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے برعلے میں حائل رکاوٹ بھی ختم ہو گئی حکومت نے بڑا قدم تو اٹھا لیا جسے وہ پوزیشن نے پھر یو ٹون کا نام دیا مگر اس بار تنقید نہیں تعریف کی وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا چیرمنٹ بنانا چاہتے ہیں شباہ شریف کو شباہ شریف نے اپنے جیل کے اندر ہے ایک آدمی جیل سے آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمنٹ بنے گا کیا یہ پاکستان دنیا میں مزاک نہیں اڑے گا کوئی بھی دنیا میں لیڈر آج تک آئے نہیں ہے جو اپنے اوبجیکٹر پہ پہنچنے کے لیے یوں ٹرن کرے نا کپتان جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں چیرمن پی ایسی کے نام پر بھی یوں ٹرن لے لیا پانچ سال سے کہہ رہے جی یوں ٹرن کرتا ہے امران میں نے تو اس کو کبھی ڈنائی نہیں کیا میں تو کہا کہ یہ تو بڑی اکل مندی کی بات ہے یہ واحد یوں ٹرن ہے جس پر حضب اختلاف بھی اختلاف نہ رکھ سکی اوپوزیشن کی بانچیں کھل اٹھیں میں امران خان صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ یہ سب سے خوبصورت یوں ٹرن پوزیٹیو یوں ٹرن انہوں نے لیا اگر اس طرح کے پوزیٹیو یوں ٹرن امران خان صاحب لیتے رہے تو اس میں جمہوریت کو بھی تقلیت ملے گی اور بہتری بھی آئے گی یہ ہڈ درم اوپوزیشن ان کا شکریہ دا کرتا ہے وزیراعظم کے فیصلے پر اوپوزیشن کو اب حکومتی ارکان بھی اچھے لگنے لگے میں پرویس کھٹک صاحب جنہوں نے بہت پوزیٹیو رول پلے کیا سائری علی محمد صاحب جو کہ اب ریسپونسبل منسٹر فر پارلیمنٹری افیز بن گئے ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ آمیڈ ڈوگر صاحب چیف پر ضرور حکومت کے ہیں مگر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اوپوزیشن کے ممران سے بھی عزت سے پیش آئیں تربیت کا سن کر سیخ پا ہونے والے آج اس کا بھی نرمی سے جواب دینے لگے کہا گیا کہ تربیت ہے ہماری تربیت ضرور غلط ہو سکتی ہے مگر ہماری نیت نہیں ہمارے والدین نے عزت کرنا سکھایا اور عزت کرنے سے عزت ملتی ہے کل تک وزیر آزم کو تنقید کا نشانہ بنانے والے آج بھولے نہیں سوا رہے قائمہ کمیڈے کا معاملہ تو حل ہو گیا لیکن نیب کے ایکشن پر قومی اسیمبلی میں آفٹر شوکس جاری ہیں آج بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور وزیر دفاع پرویس خٹک آمنے سامنے آگئے شہباز شریف نے اپنی کیس ہسٹری ایوان کو بتائی جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں اس وقت وزیراعالہ تھے اور خدا کرے کہ یہ کیا ان کے اوپر آج یہ مارم جببہ کا کیس نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ پرویس خٹک اندر ہو جائے دیکھیں اللہ بچانے والا ہے اور کوئی مجھے اندر نہیں کر سکتا وہ لوجک نہ لے کے آئیں جس کا دفاع کرنا آپ کے لیے نہ صرف آپ کے لیے مشکل ہو بلکہ آپ کی پوری پارٹی کے لیے مشکل ہو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ ہے تو پھر کیسا ہو سکتا تھا کہ میرے خلاف انویسٹگیشن ہو رہی ہوتی یا کسی اور کے خلاف پیانہ کی بھی تحقیق اس سال جنوری 2018 میں شروع ہوئی معلم جببہ کی بھی جو کہانی دنیا کے سامنے آئی اس کی تحقیق بھی جنوری 2018 یا فرر میں شروع ہوئی میں نے ثبوتوں کے ساتھ خود پیش ہوا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا آج تک معلم جببہ کی وہ 270 اکڑ کی وہ جو تورسٹ ریسورٹ تھا اس کے بارے میں کسی کو چونٹی بھی نہیں کاٹھی گئی کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی اس میں کرپشن ہے تو میں پوری ذمہ داری لیے تو مطبع اگر آپ اس کو پرسنل لینا چاہتے ہیں تو مجھے بھی بڑی پرسنل باتیں کرنی آتی ہیں لیکن میں عادی نہیں ہوں سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر پر ایوان میں ٹینشن برقرار اپوزیشن نے آرڈر جاری ہونے تک ایوان کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا سابق سپیکر آیا صادق کا کہنا تھا کہ اگر معزز رکن کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیے گئے یا ان میں تاخیر کی گئی تو یہ جمبوریت کا قتل ہوگا ان حالات میں ایوان میں بیٹھنا مشکل ہے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے تک ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے سبوریت کا قتل ہوگا اگر ہم نے پروڈکشن آرڈر نہ ایشو کیے یا ڈیلے بھی کیے میری ریکویسٹیں آپ سے ڈیلے بھی کیے ان حالات میں ہمارے لیے ہاؤز میں بیٹھنا مشکل ہے کہ ہم ہاؤز کا حصہ بنے جہاں کہ ایک ہمارا دوست ایک ہمارا بھائی ایک ہمارا کلیک نیب کسٹڈی میں ہو اور وہ اپنا رائٹ یہاں پہ ایکسرسائز نہ کر رہا تو سپیکر صاحب ہم معذرت سے اس ہاؤز سے کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم ووک آؤٹ کریں گے جب تک یہ پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوتے شکریہ اپوزیشن کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا اس کے بعد اپوزیشن ارکان خوشی دکھائی دیئے پی بس پارٹی رانوما راجہ پرویز اشب کہتے ہیں اب ہاؤز باخو بھی چلے گا انہوں نے آج شیر بھی سنایا جہاں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کابشوں سے حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خوشائند ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس اب لیجسلیشن کی طرف آئے گا یہاں قانون سازی ہوگی وہ قانون سازی ہوگی جس کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس سے توقع کرتے ہیں یہاں ذمہ داری کی باتیں ہوں گی یہاں ایک دوسرے کے خلاف صرف پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے تو آئیں آئیں سب ہم مل کر مستقبل کو ایک بہتر انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں اور میں یہ ضرور کہوں گا جناب سپیکر صاحب کے نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر وہ ماضی کی بہرہمی کو دھور آیا نہیں کرتے اور سعاد رفیق کی بات کرتے ہیں وہ ریلوے خسارہ کیس میں سابق وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق کو نیپ کی تحویل میں سپریم کورٹ لائے گیا چیف جسٹس نے سعاد رفیق کے وکیل سے پوچھا جس پر سعاد رفیق نے کہا کہ میں حراست میں ہوں یہاں آ کر پتا چلا کہ وکیل عدالت نہیں آسکے چیف جسٹس نے کیس کی سامات 26 دسمبر تک ملتوی کر دی صحافیوں سے گفتگوں میں خواجہ سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے جبر اور نائنصافی کی جا رہی ہے جس کیس میں آجائے ہیں یہ ریلوے خسارے سے متعلق ہے جبکہ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ ریلوے کو آپ نے ایک منافع وقشدارہ بنا دیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے خلاف جو ہے وہ نائنصافی کی جا رہی ہے احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے جبر کیا جا رہا ہے آخری دن ختم ہو گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ اور سمگلنگ کو روکنے کے لئے پوری قوة سے کاروائی کر دے جا رہے ہیں تمام ایجنسیوں کو اکھٹا کر کے جامع پالیسی لارہے ہیں پیسہ کمانا گنا نہیں لیکن ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا گنا اور ٹیکس نہ دینا جرم ہے ان کا کہنے تھا کہ قومی غیرت کے لئے خود انحصاری لازمی ہے اور میرا ویجن ہے کہ ایک خود مختار ملک ہو ہمیں دوسروں پر انحصار کے بجائے خود انحصاری کو اختیار کرنا ہوگا ٹیکس وصولی اور ٹیکس پالیسی کے اداروں کو الہدہ کر دیا ہے پورا ہم ساری ایجنسی جو رسپونسبل ہیں سب کو ہم ایک ہی ہم نے کٹھا کیا ہوا اور ایک پوری پالیسی لے کے آ رہے ہیں سمگلنگ بھی روکنے کے لئے اور منی لانڈرنگ بھی روکنے کے لئے نیا کلچر کرتا ہے کہ پیسہ بنانا گناہ نہیں ہے ٹیکس چوری کرنا گناہ ہے ناجائز طریقے سے میرے دو ویجن تھے پالیسی میں آنے کے لئے کہ پاکستان ایک خوددار ملک بنے اگر ہمیں باہر سے مدد نہیں ملے گی تو ملک سروائیو نہیں کرے گا قومی غیرت ہوتی ہے ڈگنٹی ہوتی ہے اپنے پہر پہ کھڑی ہوتی ہے اپنے فیصلے کرتی ہے اور یہی اس لئے ملک سوورن بنتا ہے ٹیکس کلیکشن اور جو ٹیکس پالیسی ایک ہی جگہ پہ تھی وہ ہم نے کیابنٹیں بھی فیصلہ کی ہم نے اس کو سپریٹ کر دیا ہے پالیسی لہدہ کر دیا ہے کلیکشن لہدہ کر دیا ہے وزیراعظم تو جلد کاروائی کا آغاز کریں گے ان کی ہمشیرہ کے سر پر تلوار لٹک گئی ہے سپریم کورٹ نے وزیراعظم کی بہن کو ایک ہفتے میں دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے ایف بی آر میں جمع کرانے کا حکم دے دیا سیف جسٹس نے ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ رقم نہ ملے تو جائدات ضبط کر لی جائے وزیراعظم کی بہن علیمہ خان کے پاس صرف ایک ہفتہ دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے جمع نہ کرائے تو ہو جائے گی جائدات ضبط چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے بیروں نے ملک جائدات سے متعلق کیس کی سمات کی چیف جسٹس ساکر نصار نے علیمہ خان کو روز ٹرم پر بھلایا تو علیمہ خان نے موقف اپنایا دبائی میں جائے داد دو ہزار آٹھ میں تین کروڑ روپے میں خرید پچاس فیصد قرضہ بھی لیا جائے داد گزشتہ سال فروغ کر دی سلمان اکرم راجہ نے بتایا تمام رکوم بینکنگ چینل سے دبائی بھیجی گئی علیمہ خان پر صرف ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کے واجبات ہیں ایف بی آر نے کہا علیمہ خان کے ذمہ دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے واجب الادہ ہیں عدالت علیمہ خان کو ایک ہفتے میں دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے جمع کروانے کا حکم دیا چیف جسٹس نے ایف بی آر کو ہدایت کی کہ اگر علیمہ خان رقم جمع نہ کروائیں تو ان کی جائداد ضبط کر لی جائے چیف جسٹس آخر میں سارکہ کہنا ہے کہ بیرنمک جائداد کا معاملہ کم از کم تین ہزار ملین روپے کا ہے ایف بی آر بتائیں اب تک خصوصی کمیٹی کے روبرو پیش نہ ہوئے والوں کے خلاف کیا ساروائی کی گئی انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے مجموعی طور پر اب تک سے پانچ لوگوں سے پیتالیس ملین روی کا وکی ہے ایف بی آر کبھی فورنزک آڈٹ کروا سکتے ہیں بیرنمک جائداد کیس کی زمانت کے دوران ایف بی آر نے اطالت کو بتائے کہ خصوصی کمیٹی نے چار کیسز کو کلیر قرار دیا ہے اب تک دو ہزار ایک ست چوون جائدادیں سامنے آئی ہیں مجموعی رقم تین ہزار ملین سے بڑھنے کا امکان ہے نیجی سکولوں کو فیس کم کرنا ہوگی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تیو جلسل نے تمام سکولز کو فیسز میں بیس فیصد کمی جبکہ جون جولائی کی آدھی فیسز بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا زائد فیسز لینے والے سکولز اپنی فیسز بیس فیصد کم کریں جون جولائی کی فیسز کا پچاس فیصد بھی والدین کو واپس کریں سپریم کورٹ نے ملک کے تمام نیجی سکولوں کو حکم دے دیا سپریم کورٹ کے تین اکنی بینچ نے زائد فیسزوں کے کیس کی سماعت کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہائی کورٹس کے فیصلوں کے پابند نہیں یہ بتائیں فیسز میں کمی کیسے ہوگی جس پر نیجی سکول کی وکیل نے بتایا کہ تمام سکول آٹھ فیصد فیسز کم کرنے کو تیار ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آٹھ فیصد تو اونٹ کے موں میں زیرے والی بات ہے اگر آپ کا بیس سال کا اوڈٹ کروایا تو نتائج بہت مختلف ہوں گے ایک کمرے کے سکول سے اتنا پیسہ بنایا کہ اب یہ سنتکار بن گئے ہیں بیکن ہاؤس کے وکیل نے دلائل دیے کہ ہم نے چھہتر کروڑ چالیس لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا جسٹس ایجازل احسن نے کہا کہ آپ نے بہت ٹیکس دیا ہوگا لیکن اس کا طالب علم کو کوئی فائدہ نہیں اس کا فائدہ تو تب ہوگا جب فیس کم ہوگی آپ لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری سکولوں کی کمی پوری کر رہی ہیں لیکن دراصل آپ نے اجارہ داری قائم کر رکھی ہے چیف جسٹس نے نیجی سکول کی خاتون ڈائریکٹر سے استفسار کیا کہ آپ پچیاسی لاکھ روپے تنخواہ لے رہی ہیں کچھ تو خوفے خدا کریں کیا ان لوگوں نے یورینیم کی کان لگا رکھی ہے نیجی سکول خسارہ ظاہر کرنے کے لیے کاغذوں میں اتنی تنخواہیں دکھاتے ہیں چیف جسٹس نے ایف بی آر کو 21 بڑے نیجی سکولوں کے پانچ سال کی آوڈٹ اور مالکان اور ڈائریکٹرز کے انکم ٹیکس گوشہواروں کی چھتے ہیں ابھی آپ کو خبر دیں پاک لین کمپنی کیس میں سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے وکلہ نیب راولپنڈی کے سامنے پیش ہو گئے فاروق اچنائک اور نیر بخاری پر مشتمل قانونی ٹیم نے نیب راولپنڈی میں جواب جمع کرا دیا پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق اچنائک کا کہنا تھا کہ آصف زرداری اور بلاول کا پاک لینگ